ہندوستانی فوج کے سابقہ سپاہیوں میر محبوب علیقان اور انجائی اگون نے پلواما میں پیش آئے سی ای آر پی ایف کے جوانوں کی ہلاکت کے خلاف شدید رنجو غم کا اظہار کرتے ہوئے پریس کلپ بشرباہ کے روبرو احتجاج کیا انہوں نے مرکز حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نہ صرف دہشتگردوں کے خلاف سخت کاروائی کرے بلکہ ان کی پشت پناہی کرنے والے پاکستان کو بھی اچھا سبق سکھائے انہوں نے مزید کہا کہ ہم سابقہ سپاہی ضرور ہے لیکن آج بھی ہماری ہڈیوں میں بہت جان باقی ہے اور آج بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں اس لئے ہمیں آزمانی کی کوشش نہ کریں میں وہ والی خمر ہے میں انڈین اے فوز کا ایک ریٹا ہے کاف کرنے ہوں دیکھیں آج کا کل رات میں جو ہمارے سیہر پی جوانوں کو جو شہید کیا گیا ہے یقین کر یہ ہمارا خون کھول رہا ہے حکومت چچا تماشا ہی بنے ہوئی ایک بار نہیں ہوا ہے اسے کئی بار ہو رہا ہے چھوٹا سا ملک بزمہ یہ کرے جا رہا ہے پاکستان ہمارے لیے ایک ناسور بن کے رہ گیا ہے کہ ہم نہیں برباد کر سکتے ہیں کوئی ایک سکر میں برباد کر سکتے ہیں لیکن حکومت کو چاہیے کچھ سوچیں کچھ سوچیں خوش کا اس طرح خون مد بہاؤ ان کے آر اور آر ہمارے پاس گھنگا جمنی ریوائیت ہے ہندو مزیم سیخ سب جیتے ہیں یہاں پر ایک ریوائیت ہے ہماری ہم لوگ بہت آمن پسند لوگ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہے کمزور نہیں ہے ہم ہم بھارتی ہیں سائنک ہیں سینہ میں رہتے ہوئے ہم دیس کا رکھتہ میں ہمارا یوکتان جیسا بھی کرنا پڑے ہمارا تاکت لگایا اسی وقت ہم ریٹیرمنٹ